دوستو کائنات مکلمل طور پر ایک بے نقص زیرو ڈیفیکٹ کائنات ہے قرآن میں کائنات کے اس پہلو کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے یعنی جس نے بنائے سات آسمان درجہ بہ درجہ تم رحمان کے بنانے میں کوئی خلل نہیں دیکھو گے پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لو کہیں تم کو کوئی خلل نظر آتا ہے پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھو نگاہ ناکام ڈھک کر تمہاری طرف واپس آ جائے گی ناظرین قرآن کی اس آیت میں کائنات کے بے فطول فلاونس کہا گیا ہے جس وقت قرآن میں یہ آیت اتری اس وقت انسان کو معلوم نہ تھا کہ کائنات ایک بے نقص کائنات ہے انسان سورت چاند کو دیکھتا تھا سمندروں اور پہاڑوں کو دیکھتا تھا اس سے اس کے اندر ایک تحیر کا احساس ہوا اور یہ سنس آف اوہ پیدا ہوا اس سے کائنات کی پرستش نیچر آف وارشف کا تصور پیدا ہوا خالق کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انسان کائنات کے بے فطول پہلو کو جانے اور اس طرح خالق کے کائنات کے قدرت کو دریافت کرے مگر ہزار سالوں تک کائنات کا یہ پہلو گیر دریافت شدہ بنا رہا دوستو پچھلے تقریباً چار سو سال کے درمیان سائنس کے میدان میں جو دریافتیں ہوئی ہیں انہوں نے پہلی بار انسان کو یہ بتایا کہ کائنات میں کمال کے درجے کی معونیت پائی جاتی ہے دوستو کائنات ویل پلانٹ کائنات ہے کائنات ایک ویل مینجڈ کائنات ہے دوستو یہ کائنات ویل ڈیزائنڈ کائنات ہے کائنات ایک ویل ڈیسیپلینڈ کائنات ہے اب سائنس دان عام طور پہ یہ مانتے ہیں کہ کائنات ایک انٹیلیجنٹ یونیورس ہے حتیٰ کہ اب یہ ایک باقاعدہ موضوع بن گیا ہے جس پر بہت سی کتابیں اور رسالے شائع کیے جا رہے ہیں دوستو نیوٹن کے زمانے میں کائنات کو ایک میکینیکل کائنات کہا جاتا تھا لیکن مزید ریسرچ سے یہ نظریہ غلط ثابت ہوا ہو گیا سائنس کے مختلف شعبوں میں جو ریسرچ ہوئی ہے اس سے یہ بات تقریباً واقعاً فیکٹ بن چکی ہے کہ کائنات ایک ذہین کائنات انٹیلیجنٹ کائنات یونیورس ہے کائنات کو ذہین کائنات کے ماننے کے بعد یہ معاملہ ایک لفظی مسئلہ بن جاتا ہے دوستو کائنات کو ذہین کائنات ماننا دوسرے لفظوں میں یہ ماننا ہے کہ یہ کائنات ایک ذہین خالق کی تخلیق ہے اس کے سوا اس کا کوئی مفہوم نہیں ہو سکتا اس موضوع پر غالباً پہلی باقاعدہ کتاب فریڈ ہائل کی ہے جس کا نام تھا ذہین کائنات دوستو اب مگر ڈیزائن کے موضوع پر بڑی تعداد میں کتابیں مقالمیں شپ چکے ہیں ان کتابوں اور مقالات کو کسی بڑی لیبری یا انٹرنیٹ پر آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے موسیقی